بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سعودیلی بھی جدہ سے لائک ہوں آپ کو پتا ہے جی اور ابھی میں جا رکھا ہوں جدہ سفرت خانے کی طرف اچھا ایک تو یہ دیکھ لیں یہ پیچھے بیٹھا ہوا یہ دوستہ ایک ساتھ اچھا وہاں پر کسی مسئلے کے لیے جا رہے ہیں جو بھی ہوگا وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں مختلف ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور ایک ساتھ میں پاکستانی چاچا جی ملے ہیں جی ہمیں علی تاج نام ہے ان کا ماشاءاللہ میں نے ان سے ونی مالک سے ٹیکسی لی ہے پہلے جانا تھا ہیل واہا میں ایک دوست کے پاس اس کے بعد جانا تھا سفارہ تو میں نے ٹیکسی روک کی ہے تو میں نے بولا کہ بھی ایسے جانا ہے تو مجھ کو آگے سے بولتے ہیں کہ بیٹھ جو تم جتنے مردی دے دینا میں نے بولا پہلے اتفاق کر لیتے ہیں بولتا تم ویڈیو لگاتے ہو تو بیٹھ جو جتنے مردی دے دینا تو ابھی جا رہے ہیں سفارہ کی طرف بارحال میں آپ کو سفارہ کی ایک تو لوکیشن بھی بتا جاتا ہوں اور وہاں پر پہنچ کے پھر جس مسئلے کے اوپر بات چیت کریں گے وہ بھی آپ بتاؤں گا یہ اس وقت تشارہ فلسطین کے اوپر ہے یہ میں ابھی ان سے پوچھ رہا تھا انکل سے بول رہے ہیں آپ بھائی ہیں کہ یہ اس کو کوبری کو کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں اس کو کوبری کو کیا بولتے ہیں سبائین لالا پلسطین طریق پلسطین ہے اے کبری سبائین ہے کبری سبائین ہے یہ طریق پلسطین ہے کیونکہ اس کبری کے نیچے سے طریق وہ سبائین گزر رہی ہے تو طریق ستر جیسے بول رہے ہیں آپ ستر یہ مقت بجری رہا ہے اس طرف بارحال یہ آگے جاتے ہیں آگے موبائل مارکیٹ بھی آگی لیکن اس سے پہلے شاید ہم وہاں پر انٹر ہوں اندر تو سامنے پاکستانی سفارہ ہے میں آپ کو ایک توہ لوکیشن بھی آگے بتا دوں گا لیکن یہ ابھی ٹائم ہو چکا ہے جی آٹھ بج کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی دیکھ لیں جی آٹھ بج کے چھپن نو بج گئے ہیں لیکن پھر بھی رش دیکھ لیں حالانکہ آج اتوار ہے دفتری ٹائم ہے لیکن پھر بھی نو بجے تک کتنا رش ہے صبح سے لے کر یہ سامنے سوک جوال ہے جی جسے فلسطین موبائل مارکیٹ بولتے ہیں سوک امیر تو برحال یہ سعودی ریبیا کی میرے حساب سے سب سے بڑی موبائل مارکیٹ بنی جاتی ہے تو یہاں سے بھی کچھ ویڈیو میں شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ تو ابھی پاکستانی سفارہ آپ یہاں سے انٹر ہو جائیں اندر تو یہاں اس طرف سے وہ شارہ گرناطا اس طرف سے آتی وہ شارہ گرناطا کے طرف سے آ جائیں یہ شارہ فلسطین سے ہاں یہ شارہ فلسطین سے ہم نے کٹ لیا ہے اچھا یہ بھائی کو انکل کو میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ پہلے آپ کو دکھایا بھی ہے ان کو تیس پہنتی سال ہو گیا جی جدہ میں تو یہ تو ایک ایک موڑ سے واقف ہیں ہمیں بتا رہے تھے ابھی کہ یہ فلان جگہ ہے یہ فلان جگہ ہے تو برحال نالج کافی ہے ان کو ماشاءاللہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے پاکستانی سفارہ بہن چکے ہیں جی ہم فوٹوکاپی والی یہاں پر شوہ وغیرہ بھی ہیں آپ ٹکسی میں جدہ سے یعنی کسی بھی علاقے سے بیٹھ کر آ جائیں یہی یہ دس ریال پندر ریالی لیتے ہیں اگر نزدیک ترین ہیں تو پیدر بھی آپ آ سکتے ہیں بلکل پاکستانی محول ہے یہاں پر آپ کو پاکستانی ہی ملیں گے برحال اندر ویڈیو ممنوع ہے یہ میں آپ کو کلئر کر دوں فوٹو وغیرہ ویڈیو وغیرہ اندر ممنوع ہے ابھی ہم انٹر ہوں گے جو بھی مسئلہ وسائل ہوگا اندر یعنی اس کے مطلق بات کریں گے پھر آپ کو اس کے مطلق بھی انشاءاللہ مختلف ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا